ہیلو اسلام علیکم سو جناب پاکستان کولمبر ٹیسٹ تو اب آخری دو دن میں جا رہا ہے لیکن کل بیسٹ اٹیس ایڈیا سیری شروع ہو رہی ہے ونڈے ورلڈ کپ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے پھر ایشز کا اپنی ٹیسٹ جس میں پرائیڈ کی گیو ہوگی تو ان تینوں ٹاپکس سے بات کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے روز بھی دے گا تمام ٹاپکس پر پہلے جناب بات کرتے ہیں پاکستان وے اور پاکستان نے نو ڈاؤٹ جو ڈومنس دکھائی ہے جو پاکستان وے ایمپلیمنٹ کیا ہے جس طرح سوش شکیل نے ڈابس انٹری بنائی پس نے ٹیسٹ میں اب بلدہ شفیق نے آپ بنائی سرمانہ لیا سوش شکیل نے میرے ایک ورل ریکارڈ بنایا ساتھ میچز میں مسلسل یوں نو حدیرین نکوز میں ففٹین رنس کا ورل ریکارڈ اور اسے چالے سال کی تاریخ کا ایڈس آف آؤٹسٹینڈنگ بٹ جب آپ بہت بہتر کرتے ہو تو میرے جیسے لوگ ہر چیز کو پرفیکشنس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پرفیکشن ہونی چاہیے جو آج آپ نے پانچ سو سے زیادہ بڑا دی ہے تری نائٹی سیون کی لیڈ لے دی ہے آپ نے دو دن باقی ہیں ایک ملا پوائنٹ ہے جرب کہ شاید دی پاکستان وے کو اگر آپ بیس بال سے اپروچ کرو تو کبھی بھی بیس بال کے اندر بن سٹوکس یا انگلینٹ سیون کی لیڈ کا ویڈ نہیں کرتے وہ تھری ہنڈرڈ کی لیڈ لے کر آپ کو بیٹنگ کراتے تھا کہ بھئی کوئی بارش نہ ہو جائے کوئی نمبہ نہ کھیل جائے آج آخری دس سے پاندر آور میں آپ کو بیٹنگ دے دینے چاہیے تھی اور ایک دو وٹے کراتے ہیں اور کل جواب جواب ختم کرتے ہیں پانچ وے دن در تھکنے کی ضرورت نہیں تھی تو مجھے رکھتا ہے کہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس کوئی تنقید نہیں لیکن صرف میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم دی پاکستان وے کی بات کرتے ہیں تو پھر بیس بال جنہوں دی پاکستان وے کو کمپیر اگر کریں تو میرے خیال میں بیس بال یہاں پر ضرور پندر آور تک کرو ہے نا وہ اس لنگو کو پیٹنگ کرا کے ایک دو وٹے کراتی اور کل کالی ختم کرتی بجائے اس پھر پانچ وے دن جائے پھر کوئی بارش کا سین ہو کوئی اچھی نہیں لگ جائے بھارتہ پاکستان نہیں ہے ٹیسٹ لیکن میرے خیال میں آپ کو جیت کی طرح زیادہ سوچ رہتی بجائے سے کہ آپ سیف اوپشن پر کئی نہ کی سوچ رہے ہو اور دوسرا جناب انڈیا ویس ایڈیز کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ورلڈ کپ سے پہلے یہ ایک بردہ بردہ سیریز ہے کہ مجھے سمجھ جانا ہے کہ تین ونڈے کیوں ہیں اور پانچ ٹی ٹوئنٹی کیوں ہیں یہ مجھے سمجھ یہ کہانی ایک رہا ہول ہو جائے یا شریعہ سیئر ہو جائے یا گھم رہا ہو جائے وہ انفیٹ ہے انڈیا کی ونڈے ٹیم کے اندر انڈری کی وجہ سے ابھی کچھ چیزیں آگے چل کے ایڈجسٹ ہوں گی بہت دیفنیٹلی آپ لوگ جو آن لائن ہیں آپ کی خیال میں کیا خیال ہے شان کشن یا سنجو سیمسن کس کو ہونا چاہیے کیونکہ آخری سیریز میں دونوں کھی رہے تھے آفشلیہ نے وہ سیریز جو ہوم سیریز تھی وہ چیزی ٹو ون تو یہ سیریز دیفنیٹلی بہت سارے ایگر سے انڈیا کے ایپورٹن ہے حالانکہ انڈیا کے پاس اگر ہم دیکھیں تو پالنگ بہت ڈگڑیم ہے جب سپنڈ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہوں انڈیا کا جڈے جا، اکشن پٹیر، چاہل، کلدیب سب میچ مینر تھے اور جڈے جا اور جو اکشن پٹیر ہیں تو آپ کی بیٹنگ میں کنٹیبیوشن کرتے ہیں تو مجھے کہنے کے ایسے رہتا ہے کہ اگر آپ بیٹنگ دیکھیں میری 11 جو پہلے ونڈے کے لیے بنتی ہے تو دیفنیٹلی اس میں شمن گل، روحید شرما، ویراد کولی اور سوریا کبھار یاد ہے کہ بہت سمجھلس ٹیلنٹ دینے کی ونڈے میں وہ پرفارمنس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک سیکٹر کی وجہ سے آپ ان کو رہ سکتے ہیں اور وہ ضرور ہوں گے اسی طرح شاید سنجو سیمسن کو ایک پراپر چانس بننا ہے کیونکہ ایوریش ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن شانگیشن جو ہے وہ ریسنٹلی ٹیم ملکمنٹ کے اعتماد ان پر دکھائی دے رہا تھا اسی طرح دیفنیٹلی ہارڈی پارڈیا اور پھر آپ کے پاس گران ملنک موجود ہیں، آپ کے پاس سراج موجود ہیں جس میں آپ باکشہ پٹے، چڑھے جا اور پھر آپ کلدی یا چاہل میں سے کسی ہو رکلا سکتا ہے تو مجھے رہتا ہے کہ ایک ٹرائ آؤٹ کمپنیشن کے لحاظ سے ایک اچھی سیریز ہے اور اس میں جو بیسٹ چیز رہے گی وہ یہ ہے کہ آپ کو نمبر چار پانچ ہے یا پانڈیا نیچے آتے ہیں تو ٹھیک ہے اوپر کرتے ہیں تو سوریا کو ماری آدب سنجو سیمسن میں نگاہیں رہے گی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور دیسرا بھائی آشیز حالکہ آسٹریلیا بریٹین کرے گا آشیز لیکن ایمیلٹ کسی صورت نہیں جائے گا کہ 3-1 ہو رہی ہے جنہوں 3-1 کے مار لگ جائے تو ٹو ٹو کی چکر میں اوپر رہیں گے اور آخری دونوں ٹیس میں آسٹریلیا دب کے کھیلا ہے اور وڈ نے خاص طور پر کمڑ توڑی ہے بیٹنگ کی وڈ تو آسٹینڈنگ قسم کی بالنگ کر رہے ہیں لیکن آسٹریلیا پریشر کے بغیر اترے گا بہت ایک بڑا انتہان ہے کہ ڈیویڈ گورنمنٹ کو کھلائیں گے یا ایک نئی طرف جائے گا آسٹریلیا چونکہ میبی ویچر سٹارک کی ریس کر رہی ہے چونکہ آخری ٹیس میچ ہے اور سیریز وہ اپنے سکیور کر چکے ہیں سیریز سے سکیور نہیں بھی ایشز سکیور ہو گئی ہے ٹو ٹو ہوا بھی تو حکمت ہے کیونکہ آسٹریلیا سے ہوم ٹیم کے بجائے بیمان ڈیما ٹو ٹو پر لے کر دائے گی پر میرے کیاگ میں ایڈ فیل پی ہے جو نو فائٹ فر پرائیڈ اور پاکستان شود سنجھ دے گیم ٹو بائی ٹومارو انڈیا ویسٹر ڈیز کے اندر ڈیفنیٹی انڈیا سفیورٹ لیکن ویسٹر ڈیز کہیں نہیں کہ ٹاپ تھری میں مکٹے لے کر پریشر ڈا سکتا ہے ان کو سپنر کھا جائے گی مجھے رکھتا ہے انڈیا کے اور اسی طرح ایشت کی اگر بات کرو تو مجھے رکھتا ہے کہ انگلینڈ اس میچ کو اچھے تکیتے فننش کرنے کی کوشش کرے گا آپ ٹینل کو سبس لائب کریں رات کو اچھوڑا لائب میں ملاقات ہوگی آپ سے